آخری وقت آتا ہے کہتے ہیں ہاں جی کلمہ پڑھا دو سور مزمی پڑھ کے پانی پلا دو اب تجھے قرآن یاد آیا جب سارا معاملہ ختم ہو گیا بزار میں نکلا کرتا تھا موچ گروڑ کے غریبوں کا پیجامے میں پشاب نگال دیا کرتا تھا اس وقت تجھے قبر کیوں یاد نہ آئی خدا کی دن رات نعمتیں استعمال کر کے کوئی کہتا جب مسجن تیرے گھر کے سامنے ہے آج سجدہ کر لے کہتا کس بات میں سجدہ کروں دیا ہی کیا ہے اور لوگو اب قبر میں جاتے وقت رو رہا ہے کاش میں سجدہ کر لیتا آج قبر کی اندھیری میں وہ میرے کھام آ جاتا ہے بروردگارِ عالم نے آج آپ کو مجھے زی شعور بنایا اکل عطا فرمائی آنکھوں کا نور عطا فرمائی کانوں کی شماعت عطا فرمائی اچھے برے کی پیچان عطا فرمائی کتنا پاگل پن ہے کتنی بے وہ کفی ہے کارو بھار تو سیکھ لیا دکان داری سیکھ لی فیکٹری چلانا سیکھ لیا ملازموں سے نبٹنا سیکھ لیا اور ستر سال کی زندگی گزار لی تنہیں قبر میں جانے کا اور کامیاب ہونے کا طریقہ نہیں سیکھا چاندر بی شاہ کے لوگ بیٹھے ہوئے تمہارے محلے کی مسجد میں اعلان ہوا فلا کا انتقال ہو گیا ہر کو جا کے پوچھ رہے کب جنازہ لے کے جانا ہے تو نہ جا ہزاروں آدمی تجھے لے جانے کے لیے بھار تیار کھڑا ہے ہے شیخ کا تو اس وقت پنا چل جاتا ہے ملک ملک نہیں رہتا پتھال پتھال نہیں رہتا ارائی ارائی نہیں رہتا جٹ جٹ نہیں رہتا شیخ شیخ نہیں رہتا اس وقت پتہ لگ جاتا ہے جب گھر والے اپنے کپڑے تیرے اتار کر اندر رکھ لیتے ہیں اور مسجد کے اندر چندے کے پیسوں کی چرپائی بھلا مگوا کر تیرے ایک سہم میں تیرے لیے بھی سا دی جاتی ہے اور تجھے اس چرپائی پہ لٹا کے بدلائے جاتا ہے دنیا اتنی بے وفا نکلی تیرے چنازے کے لیے لوگوں نے تجھے گھر کی چرپائی بھی نہیں دی